ناظرین آدھا بیونٹیو میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے رائچور بلدیا کو کارپریشن تسلیم کر لیا جائے گا گوشتہ مہینے یعنی 17 سپٹمبر کو گلبرگا میں منخدہ کیابنیٹ اجلاس میں رائچور کو مہانگر پالی کے اینے کارپریشن میں تبدیل کرنے کا فیصلہ لیا گیا تھا جس کے لیے آج بازابطہ طور پر گزٹ نوٹیفیکشن جاری کیا گیا ہے اس نوٹیفیکشن میں دس شدہ تمام تین شرائط رائچور بلدیا پوری کرتا ہے ان تین شرطوں میں پہلی شرط کے مطابق تین لاکھ آبادی کا ہونا لازمی ہے اور ہر اسکوائر کلومیٹر میں کم از کم تین ہزار لوگوں کا آباد رہنا بھی ضروری ہے اس کے علاوہ ذریعی شعبے کے چھوڑ کر بخیہ شعبہ جات کا روزگار اگر دیکھا جائے تو پچاس فیصد سے زائد ہونا چاہیے یہ تینوں شرائطوں کی تکمیل رائچور بلدیا لیمٹس میں پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے لہٰذا رائچور بلدیا کے دائرے میں آنے والا علاقہ نے تقریباً 43.85 سکوائر کلومیٹر کے ایریے کو مہا نگر پالی کے اینے کارپریشن تسلیم کر لیا گیا ہے اس طرح گشتہ جنہوں یہ بات ہو رہی تھی کہ کچھ دہی علاقوں کو بھی رائچور میں شامل کر لیا جائے گا جیسے شکتی نگر وغیرہ کو بھی رائچور میں شامل کر کے اس کو کارپریشن میں تبدیل کیا جائے گا لیکن اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ رائچور میں اب موجود جو 35 وارڈ ہیں انہی کو کارپریشن مان لیا جائے گا اور رائچور کارپریشن کے لیمٹس میں یہی علاقے آئیں گے جو کہ اب رائچور بلدیا کے لیمٹس میں شامل ہیں یہ بھی بتا جاتا ہے کہ رائچور بلدیا کے موجودہ وارڈوں میں ترمیم کی جائے گی اور اس کی نئی حد بندی مخرر کی جائے گی کون سی گلی کس وارڈ میں آئے گی ابھی اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا جا سکا لیکن آنے والے دنوں میں جب حد بندی ہوگی تو اس وقت یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کارپریشن کے وارڈ میں کون سی گلی کس وارڈ میں شامل ہوئی ہے یہ کاروائی اگلے پانچھے ماہ میں مکمل ہو سکتی ہے ان تمام امور کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اب منصفل کونسیل کے انتخابات نہیں ہوں گے بلکہ رائچور مہان اگرہ پالی کے یعنی کارپریشن کے انتخابات منقض ہوں گے